ایف آئی آر کا درج ہونا ضروری ہے ارش شریف کی والدہ کے خط پر بھی کاروائی شروع کر دی ہے جو کمیشن کینیا گیا ہے سے ریپورٹ طلب کر رہے ہیں چیف جسس سپریم کورٹ کے ریمارکس کہا عدالت خود تحقیقات نہیں کر سکتی آزم فاتھی کیس میں کہا انسانی حقوق سیل کو کہتے ہیں وہ آپ کو بلائے آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بہتر نہیں پی ٹی آئی سینٹر ویڈیو کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسسس کے سامنے رو پڑے کہا ویڈیو جسس کو نہیں دکھا سکتا چیف جسس کی ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت امران خان کا صدر عارف علوی کو خط ملک میں آئین و قانون کے انحراف کی راہ روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ لکھا وزیر داخلہ بار بار جان سے معنی کی دھمکیاں دیتا رہا جھوٹے الزامات حراس کی زیر حراست جیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے نون لی کے کئی اکاؤنٹس کی مزید پرتال اور وضاحت درکار ہے سربراس کروٹنی کمیٹی کہا بریکارڈ نہ ملنے پر مشکلات کا شکار ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا فرننگ کیسز ختم کا نہ چاہتے ہیں مزید تاخیر کسی صورت نہیں ہونے دیں گے امران خان کے چار مطالبات پورے کیے جائیں پی ٹی آئی کا آج راولپنڈی کے پانچ مقامات پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ احتجاج رواد، ٹیکسیلا، فیضاباد، ائرپورٹ روڈ اور پیر وضائی پر ہوگا مرکزی اور صوبائی قائدین کا عادت کریں گے لاہور میں امران خان کی رہائش کا سیاسی سرگرمیوں کا مرکز جیرمن پی ٹی آئی زمان پارک میں موجود پولیس کی بھاری نفری تائنات وکل آر پارٹی رہنماوں کا آج مشاورتی اشلاس شیڈیو گی اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی ہائی کوٹ پہنچ گئے جسس سامر فاروق نے ڈیمارکز دیئے فریقین بیٹھ کر تیہ کر لیں وگر نہ عدالت دیکھے گی کیس کی سما جمعہ تک ملد بھی امنان خان حملہ کیس میں پیش رفت وزیر آباد موبائل مارکٹ سے ایک اور ملزم زیر حراست احسن سودرہ کا رہائشی ہے لیگی سیکیٹری اطلاعات میاں نظیر کا بھائی ہے مرکزی ملزم نوی سمیت اب تک پہنچ افراد کو حراست ملیا جا چکا ہے دی ڈی ڈی پشاور اور سیکیورٹی فورسس کی زلاخہ بر میں کاروائی مقابلے میں دہشتگرد لیاقت علی حلہ تین زخفی حالت میں گرفتار دہشتگردوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی حالکار شہید ایک زخفی دہشتگرد درجنوں مقدمات میں مطلوب تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے